بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر مجتبہ حسن صدیقی ہے میں کنسلٹنٹ فیزیشن اور انڈوکرنالجسٹ ہوں اور اسوسیٹ پروفیسر آف میڈسن ہوں آج ہم چودہ اگس یوم آزادی کے موضوع پر بات کریں گے یہ دن تجدید احد کا دن ہے کہ جس طرح آج سے 73 سال پہلے ہم نے انگریزی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی اسی طرح ہم آج ان سامراجی قوتوں سے آزادی حاصل کریں جو ہمارے ملک پر مسلط ہیں ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنے آج کو درست کرنا ہوگا اور اپنے کل کو سمارنے کے لیے صحیح سمت میں اقدامات کرنے ہوں گے کرونا کی وبا سے سسکتے ہوئے اس دور میں ہمیں انفرادی طور پر اپنے لیے اور اجتماعی طور پر اپنی قوم کی بہبود کے لیے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنے پیارے وطن کے لیے خود کو وہ وعدے یاد دلانے ہوں گے جو ہم نے قیام پاکستان کے وقت خود سے اور اپنی قوم سے کیے تھے اپنے وطن کی لوگوں کی نظر یہ چند اشعار کر رہا ہوں کہ میرے وطن کے اداس لوگو میرے وطن کے اداس لوگو نہ خود کو اتنا حقیق سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا پلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے سروں کو اپنے یہاں جھکا دو وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کے بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل یقین سارے نہ ہم میں کوئی سنم قدا ہے ہمارے دل میں بسک خدا ہے جکے سروں کو اٹھا کے دیکھو قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پر قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سمحال لے گی میرے وطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور وطن سمحالو اٹھو چلو اور وطن سمحالو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہمی ناصر